آپ کی حالت آپ کی سوچ میں بدلہ اولا سکتی ہے اور آپ کی سوچ آپ کی سمجھ میں نمسکر دوستوں ڈب اینیتنگ میں آپ سبی کا سواگت ہے اور ہم جس کتاب کی چرچہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے بدھاس برین جب بھی ہم کسی کام کو کرنے کے لیے اپنا من بنا لیتے ہیں تب ہمارا دماغ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دینے لگتا ہے یعنی ہمارا من اور اس کے ویچار ہمارے دماغ کو اپنے ساتھ ملا کر چلانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اس لیے جس وقت ہم اداس محسوس کرتے ہیں تب ہمارا دماغ پریشان ہونے لگتا ہے ہر بات پر نکاراتمک باتیں دماغ میں آنے لگتی ہے سردرد اور چندہ ایک ساتھ ہونے لگتی ہے وہیں جب آپ کا من خوش ہوتا ہے تو آپ کے دماغ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ شاردی اور مانسک طور پر بھی سوست محسوس کرنے لگتے ہیں اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جو سوچ یا کام بار بار دورائیں گے آپ کے دماغ کا بھی وہی حصہ مجبوط اور پربل ہوتا جائے گا ایک ٹیکسی چلانے والے بیقتی کو ہر روج نئے راستے اور موڑ یاد رکھنے ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کے دماغ کا ایک حصہ جسے ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں بے حد مجبوط ہو جاتا ہے لیکھا کہتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ آپ اپنے دماغ کو اور بہتر سمجھ پائیں گے اور اس پر صحیح طرح سے کابو کر پائیں گے ان کے حساب سے دماغ کے پردے پر جو سوچ آپ آنکھتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو بھی ویسے ہی تیار کرنے لگتی ہے اس لئے جو زیادہ خوش رہتے ہیں ان کے دماغ کے کام کرنے کا طریقہ دکھی رہنے والے لوگوں سے الگ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے دماغ کی آپ کا دماغ لگ بھگ تین پاؤنڈ ٹیسوس کا بنا ہوتا ہے ٹیسوس یعنی اُت تک جس میں 1.1 ٹریلین کوشکائیں یعنی سیلز ہوتے ہیں انہیں ہم نیورونز یعنی تنتری کا کوشکہ بھی کہتے ہیں آپ کے دماغ کی ہر ایک گتیویدی کے پیچھے ان نیورونز کا ہی ہاتھ ہوتا ہے پر یہ صرف وہی کرتی ہے انہیں جس کا آدیس ملتا ہے اور یہ آدیس کوئی اور نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں آپ کا من ہی دیتا ہے جیسے ایک ٹریلین میں کئی سارے ڈبے آگے پیچھے جھوڑے ہوتے ہیں ٹھیک ویسے ہی ایک نیورون پانچ ہزار اور کوشکوں سے جھوڑی ہوتی ہے اس لیے ایک نیورون تک سندیس پہنچانے کے لیے ان بہت سارے نیورونز کو ایک ساتھ کام کرنا پڑتا ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی کرم سے چلتے ہیں اس سندیس کے سنچار کو سینیپسس بھی کہتے ہیں ٹرین کے ادھارن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر انجن چلنا شروع کر دے تو اس سے جھوڑے سب ہی ڈبوں میں حلچل ہونے لگتی ہے یہ سب سننے میں تو ایک لمبی پرکریہ معلوم ہوتی ہے پر اصل میں ایک سیکنڈ میں پانچ سے پچاس بار تک نیورونز اپنا کام کرتے ہیں یعنی ہر پل آپ کا دماغ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے ایسے میں ایک گجرتا خیال بھی آپ کے دماغ پر اثر کر جاتا ہے آپ کے دماغ میں بھی کئی سارے الگ الگ حصے ہوتے ہیں جن میں الگ الگ نیورونز ہوتے ہیں اب آپ جو سوچیں گے یا محسوس کریں گے اس کے انصار آپ کے دماغ کا وہی حصہ کام کرے گا اور نیورونز میں بھی حلچل ہوگی اگر کوئی ہاتھوں سے جڑی کسرت کرتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اس کے ہاتھوں کو ہی ملتا ہے یعنی جس حصے کو آپ مجبوط بنائیں گے وہ ہی سب سے تیجی سے کام کرنا شروع کر دے گا یہی شکتی ہے آپ کی سوچ کی کچھ لوگوں کو مصیوت کے وقت نکاراتمک بیچار ہی آتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کا وہا حصہ زیادہ تیجی سے چلتا ہے وہی کچھ لوگ اس پرستیتی میں اچھا سوچ لیتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کی سکاراتمک سوچ والا حصہ بہت مجبوط ہوتا ہے کچھ چیزیں تو دیکھیں ہم اپنے جنم کے ساتھ ہی لے کر آتے ہیں پر بہت کچھ ہم اپنے انبہوں سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں اس لیے اپنے دماغ کو ہم اپنے انوسار بدل سکتے ہیں نیورونز کے ساتھ کچھ ایسے نیورو ٹرانس میٹر یعنی دماغ کے کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو سینیپسس میں مدد کرتے ہیں اس طرح سے ہم دماغ کے ایکتریت گیان یعنی مورفولوجی کو سمجھ سکتے ہیں پر اس سے ہونے والی سبھی پرکریاں الگ ہوتی ہیں کئی بار آپ نے ڈاکٹروں کو کہتے سنا ہوگا کہ مریج کی دماغی حالت کے وجہ سے اسے ساریرک بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے شریر کو بھی چلاتا ہے کئی بار صرف زیادہ چنتہ کرنے سے ہی بی پی اور اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایسے میں اپنے دماغ کو سمجھنے کی سب سے زیادہ جرورت ہے لیکھا کی آج دلاتے ہیں کہ آج ویجیان کی مدد سے ہم اپنے دماغ کو اور بہتر پڑھ سکتے ہیں پر اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے تین ایسے پہلوں ہیں جنہیں جاننا جروری ہے پہلا ہے نیورولوجی دوسرا ہے سائیکولوجی اور تیسرا ہے کانٹمپلیٹیپ پریکٹس لیکھا کہتے ہیں کہ بودھ کا دماغ پانا کسی کے لیے بھی سمبھو نہیں ہے پر ان کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو وکسیت اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ان تینوں پہلوں کی سب سے پہلے نیورولوجی یعنی آپ کے دماغ کا اندرونی بھاگ اس میں آتے ہیں نیورونز اور دماغ کے الگ الگ حصے اس کے بعد ہے آپ کی سائیکولوجی یعنی سوچ اور وچار اور انت میں کانٹمپلیٹیپ پریکٹس جسے ہم چنتن منن بھی کہتے ہیں بودھ مانیتوں کے انسار ان تینوں پہلوں پر جو بھی نیاندرن پالے وہ اپنے دم پر ایک سکھی اور خوشال جیون جی سکتا ہے